ہیلو میں فقر جسف جیو اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ فتفقر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے پاکستانی پولیٹکس کے حوالے سے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کی پورنڈ پولیسی کو بھی ڈسکس کیا جائے کیونکہ آج مجھے جنہوں نے جائن کیا ہے یقین ان آپ لوگوں نے پہلے بھی ان کو میرے چینل پہ بھی دیکھا اس کے علاوہ بھی آج کتھ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کام کریں پاکستان میڈیا کے ساتھ بھی بہت عرصے تک سب کرتے ہیں شفیق احمد قریشی صاحب سینئر جیلل اسٹرانٹر کی آج کل وہاں ہوتے ہیں اور وہاں کی اینڈولو جو نیوز ایجنسی ہے ان کے لیے کام کرتے ہیں لیکن وہاں رہتے ہوئے بھی پاکستان کے جو پولیٹیکل سیچویشن ہوتی ہے یا باقی آلات ہوتے ان پر کافی گہری نظر رکھتے ہیں تو سب سے پہلے سر بابا شکریہ آپ کا فقر صاحب سر ایک تو یہ بتائیے گا اس وقت ایک پہلے بھی پولیٹیکل سیچویشن اچھی نہیں تھی لیکن اب گیارہ اپریل کے بعد ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب جلسے کر رہے تھے پھر لاہمار شروع کیا ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دو دن بعد دوبارہ سے اس کا آغاز ہوگا جہاں سے ختم ہوا تھا وہی سے سٹارٹ ہو لیکن سر حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں آپ کو کیا سمجھ جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے مختلف حکومتوں کو یہاں پہ پاکستان میں بھی کور کیا اس کے علاوہ باقی دنیا میں بھی بہت قریب سے دیکھا شاید اس طرح کے باقی جگہوں پہ بھی حالات دیکھے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کو ایک جسے میں کہوں گا کہ ہر قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے پہلی دفعہ ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی لوگ کرتے رہتے تھے پاکستان دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتی ہے یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ انڈیا میں بھی ہے اور یہ امریکہ میں بھی ہے اس لئے اس کا ایک کام ہے جو اس نے کرنا ہے بہت سی پولیسی میٹرز ایسے ہوتے کہ جس کو آپ گورنمنٹ چلی جائے لیکن اس کو وہ چینج نہیں کرتے لہذا اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ پہ ہوتی ہے رہی بات کے جو موجودہ سچویشن ہے یہ اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے لیکن اس دفعہ یہ بہت ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی حکومتیں جاتی رہی ہیں جسا سب سے بڑا بڑی اگزیمپل دعم دے سکتے ہیں جب پرویز مشرف صاحب آئے اور انہوں نے مکمل نواز شریف کی گورنمنٹ کو ختم کیا تو اس طرح کا ریزسنس نہیں ہوا پھر نواز شریف صاحب کی دوسری جو گورنمنٹ ختم ہوئی تو وہ بھی ریزسنس اس طرح کی نہیں ہوئی اس دفعہ ریزسنس کو ڈیفرنٹ طریقے سے ہے چونکہ آرمی کی جو میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں آرمی ہم نہیں کہہتے ہیں اس سے کہ آرمی کا ایک رول تو رہا ہے اور وہ ہونا نہیں چاہیے چونکہ آپ کے معاملات میں سمجھتا ہوں کہ جب نائنٹین سیونٹی نائن میں رشیہ نے انویجن کیا آفغانستان تو آپ نے اس ملک میں بھی چینج کر دی آپ جہاد اوپن نہیں ہوتا رہا آفغانستان میں اور پاکستان سپورٹ کرتا رہا اوپن نہیں کرتا رہا ٹھیک ہے اور یہی معاملہ پھر مشرف کے طور میں بھی ہوا لہٰذا آرمی کا رول آپ ڈینائی نہیں کر سکتے لیکن اس دفعہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہے اور ایک چیز جو نیریٹیو وہ جو عمران خان جس کو وہ وہ ٹریک کر رہے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ ہم ڈیفینیٹلی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم امریکہ کے ایک خاص چنگل میں ہیں ہم کیوں اسے انکار کرتے ہیں بھئی یہ ابھی کی بات تو نہیں ہے لیاکتری خان کی اسیسینیشن اس کی اسیسینیشن پہ بھی بھی بلیم امریکہ پہ لگا تھا ٹھیک ہے آپ ذہن میں رکھیں یہ ابھی کی بات نہیں ہے اچھا بیسس کی جو بات ہے سب سے پہلے ہم نے بیس نائنٹین ففٹیز میں ایکسپ کیا سکسیز میں وہ بیس بنا بڑا بیس بشاور میں ٹھیک ہے وہ کالونیاں ابھی بھی موجود ہیں وہ نشانیاں ہیں لہٰذا آپ شروع سے اچھا چلو جس میں ڈیویجن تھی اینٹی یو ایس اور پرو ریشن اور پرو امریکہ کا مسئلہ تھا ہم جی پرو امریکہ تھے لیکن اس کے بعد جو معاملات ہوئے کہ جب وہ ان کا جو انٹرس ختم ہوا امریکہ کا تو پھر آپ پہ سینکشن لگنا شروع ہو گئی یہ ذہن میں رکھیں کہ اصل جو چیزیں ہے وہ سٹرنگز ان کے پاس ہیں وہ ہلاتے ہیں آپ کو ڈالیس میں ڈالتے آپ کو ڈالیس سے نکالتے ہیں آج میں سب کو challenge کرتا ہوں جو ڈالیس کی criteria ہے criteria اس میں France کی جو number ہے violation کے وہ پاکستان سے زیادہ ہے وہ کیوں ڈالیس میں نہیں ہے Turkey ڈالیس میں ہیں ٹرکی ڈالیس میں کیوں گرے لس میں ہے کہ بائیڈن ڈسنٹ لائک جو اپرینلی اس کے جو ویڈیو ٹیپس آئی ہوئی ہیں اور وہ جو لیک ہوئی ہیں اس میں وہ کہتا ہے ہمیں اردوان سا پسند نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ رجیم کے جب آپ کو پسند نہ ہو یا آپ کی لائن کو ٹونا کرتا ہے یا بہت انڈیپینڈنٹ ہو تو پھر آپ سٹرنگ ہلاتے ہیں آپ پل کرتے ہیں پش کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں پیسے روکتے ہیں اور ہم جیسے ملک چونکہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم as a nationalist ملک نہیں ہے ہمارے اندر پاکستانی nationalism نہیں ہے تو جب نہیں ہے تو ہر جو politician آتا ہے یا کوئی بھی آتا ہے جو affair میں ہوتا ہے تو وہ opportunist بنتا ہے وہ opportunity کو دیکھتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی opportunist ایک پارٹی میں ہوتے ہیں پھر دوسرے پارٹی میں ہوتے پھر تیسرے پارٹی میں ہوتے ہیں پھر جب مشرف صاحب آتے ہیں تو پھر وہ ایک اور پارٹی بنا جیتے ہیں اس لیے کہ اس کو ضرورت تھی پھر اس کو سمجھ نہیں آتی ہے جمالی صاحب تو میری باتیں مان رہے وہ تو بہت آدمی ہے شریف آدمی ہے تو پھر کیا کیا ہیں آی آی ای میف کا بندہ لیا ہے شاکت ترین صاحب آہ وہ شاکت عزید صاحب بھی شکل میں بلکڑی آہ شفیق صاحب کا مرحل کا نوانے سے رابطہ ٹھوٹ گیا ہے لیکن آہ آہ آمس اور تو وہ آہ دوبارہ ہمیں آہ جاین کرلیں آہ آہ؟ دونج نو کیوں ان کے آہ آہrs انٹرنٹ کا کوئی اسیو ہے یا کوئی اور پرابلم ہیں آہم ہیں آہgu جیسے ہیымہی وہ دوبارہ جوائنٹ کریں گے بات ہم کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے پولیٹکس کے حوالے سے اور پاکستان کے پولیٹکس میں اس طرح کی چیزیں جس طرح شفیق صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اس سے پہلے بھی تھا اور جب سے پاکستان بنا ہے تو غالباً ہی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت عمراء خان جس طریقے سے چیلنج کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے کسی نے نہیں کیا ہوگا علی خان بابا کے اوپر بھی بہت زیادہ الیگیشن لگا کرتے تھے آہ بلوج جو ہمارے لیڈرز ہیں تھے ان کے اوپر بھی یہ ہوتا تھا پشتونوں ایون سندھیوں کے اوپر بھی یہ ہوتا تھا لیکن اب عمراء خان صاحب میوالی سے اٹھتے ہیں یا میں کہوں گا لاور کے رہنے والے ہیں وہ اٹھیں اور سر وہ چیلنج کر رہے ہیں تو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید اگر کوئی اور ہوتا علی وزیر صاحب دو سالوں سے جیل میں باہر ہی نہیں نکل رہے انہوں نے کیا کیا کہتے ہیں یہ آرمی کے خلاف آپ نے تقریر کی تھے اور جی اس وجہ سے آپ کا نکلنا جو ہے وہ ایک کیس سے نکلتے ہیں دس اور ان کے سامنے پہچھو لیکن عمراء خان صاحب کے اوپر یہ چیز اپلائی نہیں ہو رہی میں کبھی اس سر اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا اس ای جنرلسٹ کے اس طرح ہونا چاہیے آپ کسی کی زبان بندی کرے لیکن پھر قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے علی وزیر صاحب کے لیے بھی ہوئی کچھ ہونا چاہیے اختر منگل صاحب کے لیے بھی ہوئی ہوئی ہونا چاہیے عمل ولی اور اسفندی ارولی کے لیے بھی ہوئی ہونا چاہیے اور عمراء خان صاحب اور نوہ شریف کے لیے ہوئی ہونا چاہیے بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ مسئلے ہیں یہاں مسئلہ ہے کہ کبھی دیکھیں میں نے مجھ پہ ایک دفعہ مجھ پہ کیس ہوا اور ایک دفعہ میں نے کیس کیا غلطی سے آپ یقین جانے کہ جو بندہ عدالت کیا ہو پاکستان کی تو وہ توبہ کر دیتا اور میں نے وکیل بھی رکھا میں نے اسے کہا کہ جج صاحب you are the judge اگر آپ ایک کرنیل کو جج نہیں کرتے تو you are not a judge supposed to not to be لیکن وہاں سسٹم ایسا ہے کہ ہمارے ہاں سسٹم ایسا ہے کہ وہ definitely criminals کو promote کرتا ہے میں میں اس کا بالکل کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو crime ہیں یہ crime promote ہوئی سے لیے ہیں کہ وہ انصاف نہیں دے سکتے ابھی دیکھیں چند دن پہلے ایک مردان میں وہ اس علاقے میں ایک بابا برزرگ آدمی نے اپنے بیٹے قاتل کو پانچ سال بعد خود ہی گولی مار دی عدالت میں ٹھیک ہے اب آپ کا عدالتی نظام ایسا ہے کہ وہ اتنا prolong کر دیتا ہے اور عدالتوں اچھا عدالتوں قصور بھی نہیں ہے میں honestly بتاؤں میں ایک دفعہ case میں گیا تو ایک دن میں پچاس case لگے ہوتے ہیں اور پچاس case کیسے سنے گا دن میں یہ تو possibly نہیں ہے تو رہی بات جو قانون کے مسئلے کی یہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے لیکن چونکہ ایک fear بھی ہوتا ہے نا ایک fear factor ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت popular leader ہے آپ کسی پہ ہاتھ ڈالتے تو نہیں ڈال سکتے ٹھیک ہے ہاتھ ڈالنا مشکل ہے پھر آپ نے راو انوار کا case بھی دیکھا راو انوار کا بھی case دیکھا اس پھر چار سو case سے اچھا دیکھا یہ ہمارا نظام ایکچولی promote کرتا ہے اس طرح کی چیزوں کو نہیں تو راو انوار سے لے کر جو police کے top جو non official میں نام نہیں لیتا بری بات ہے کراچی میں وہ تو سارے shoulder promoting ہیں وہ تو shoulder promoting ہیں چونکہ آپ ان سے کام لیتے ہیں جب کام لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے اور میں اپنے ایک اور مثال دے سکتا ہوں جب میں journalism میں تھا میں started journalism from lahore آج جو senator ہیں رانہ مقبول صاحب جو senator ہیں پی ایم ایل این کے یہ اس دمان lahore میں تھے اس پی اور ان کو جو quick promotions ملی کسی اور افسر کو نہیں ملی شہباز شریف صاحب چیف منیسٹر تھے اچھا اور اس دمانے میں الزام ان پہ لگے کہ جی وہ شہباز شریف کے لیے یہ جو criminals ہیں جو بھی ہیں ایک ساتھ judicial killing بھی کرتے رہے ٹھیک ہے اس یہ میں الزام نہیں لگا رہا رہا ہوں یہ on record ہے فرنٹ کے پوست کے زمانے کے اخبارات کی دیکھ لیت نائنٹیز کے اس میں سارے ڈیٹیل ہیں ٹھیک ہے اور ان کو الزام جنون لگتا رہا کہ جی undue promotion دوری پر آئی جی بھی لگ گئے اور آج کیا وہ politicians کے ہاتھوں میں یا تو ہم کہیں کہ جی اس اس ملک میں ہم نے status quo کو برقراہ رکھنا ہے جو کچھ ہوتا رہا ہے یہ چلتا رہے جی اچھا ہم کہہ کے نہیں آرہی ہے تو خرابی ہو رہی ہے چند مطلب دیکھیں نا خرابی تو ہر سیکٹر میں ہوئی آپ کسی سیکٹر کو اٹھا لیں اور میں سب سے جو افسوس مجھے ہوتا ہے وہ education سیکٹر ہے اتنا ظلم اس ملک میں ہوا ہے کہ آج آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے غریب آدمی middle class اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتا کیونکہ اس میں پچاس پچاس سا ساتھ لاکھ روپے دینے پڑھتے ہیں خریب بنائے گا لہٰذا یا تو آپ status quo کے حامی بنتے ہیں یا status quo کو توڑنے کی بات کرتے ہیں عمران خان کا issue یہ ہے ایک تو اس کی leadership popular ہے he's a popular man ٹھیک ہے پھر the way he delivers speech in different countries definitely he attract people وہ attract کرتا ہے اچھا دیکھ میں چھوٹی level پر بات کرتا ہوں آپ journalism میں رہے ہیں journalism میں بھی ایسا ہوتا ہے جو کبھی تگڑا journalism journalist آتا ہے نا تو آپ کو اس سے خوف لگتا ہے کیا یہ تو بڑا اچھا journalist ہے یہ میری جگہ خراب نہ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہر بندہ چاہتا ہے کہ weak prime minister آئے گا تو اس کو line toe کرنا آسان ہوگی میں تو سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف نواز شریف کے مقابلے میں بہت ہی weak prime minister ہیں the way he talks مطلب جو ان کے شہر و شائریہ ہیں اور جو بہت سی چیزیں ان کا ابھی وہ ان کے ایک social media پر وائرل اب تو social media آگیا نا وائرل ہوگی کہ جی ان کو سمارٹن کرنا چاہیے تھا اپنے ٹانگ کریں اور یہ بہت بہت زیادہ یہ بات آج بھی اور کل سے یہ بات بالکل چل رہی ہے یہاں پر میں سمجھتا ہوں دیکھیں وہ prime minister level کے وہ نہیں ہیں وہ چونکہ جب بھائی prime minister ہوتا ہے تو وہ chief minister ڈھی تھا اب وہ نہیں ہے تو ان کا وہ وہ میں سمجھتا ہوں وہ expose ہوگی لیکن سر جو عمران خان صاحب تھے تو عمران خان صاحب بھی تو یہی اسی طرح کی چیزیں کرتے تھے یہی میں کہوں گا فضولیات قسم کی سر کون سا ہمارا prime minister ایسا ہے کہ ہم ان کو کہیں جی بڑی تعریف کے قابل ہے اور بڑی اس نے اچھی باتیں کی اور باتیں صرف نہیں ہیں بہت بڑے بڑے اچھے اچھے کام کیوں باجوا صاحب کو کل بہت اچھا کہہ رہے تھے عمران خان صاحب آج باجوا صاحب کو وہ کبھی غددار کہتے ہیں مطلب دنگی گالیاں دے رہے ہیں تو یہ سر یہ وجہ مجھے بتا دے کہ عمران خان صاحب اس وقت جھوٹ بول رہے تھے یا آج جھوٹ ہو مسئلہ یہ ہے کہ شبیق صاحب کا جو رابطہ ہے ہمارے سے دوبارہ ٹوٹا ہے لیکن جیسے ہی دوبارہ کنیکٹ ہوں گے تو یہ جو بات ہے وہ یقیناً اس کا جواب ہمیں دیں گے جو عمران خان صاحب اللیگیشنز رگاتے ہیں وہ جنرلز ہو یا کوئی اور ہو میں تو کہتا ہوں کہ کسی کے اوپر بغیر کسی جسے کہتے ہیں کہ پروپر روف کے اس طرح کا اللیگیشن یا الزام لگانا نہیں چاہیے سر اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ عمران خان صاحب اس وقت جھوٹ بول لے تھے یا آج جھوٹ بول دیکھیں کئی دفعہ جھوٹ شاید مجبوری ہو جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی رائے کبھی بھی ایک طرح کی نہیں رہتے آپ رائے بدلاتے ہیں میں عمران خان کا کوئی سپورٹر نہیں ہوں چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن عمران خان صاحب نہیں ختم کرسکے کی پی پی میں کرپشن ہے یس ہے ہم بہت سے لوگ کو جانتے ہیں کہ دے میڈ منی اب یہ ایسا نہیں کہ ہم کے وہ فرشتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ سٹیٹس کو کو نہیں توڑیں گے دیکھیں آہ مثال کے طور پر ایمکیوم ہے ایمکیوم ایمکیوم نے جو بدماشی کرنی تھی کراچی میں وہ اس نے کی ہے انہوں نے اردو سپیکر کو ایک بہت برا نام دیا بہت برا نام دیا بچاروں کو بدنام کیا حالان کے بڑے علماء جائید علماء اردو سپیکر ہیں بڑے بڑے نیک لوگ اور بڑے بڑے سیاستدان اردو سپیکر تھے ایمکیوم نے ان بچاروں کو بہت خراب کیا اچھا اب کیا ہوا. اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ نہیں. ہم چونکہ flipped کو رخنا بھی ہے. تو کہا جی ایک eک أيام لندن ہے ایک اک sigu پاکستان ہے کس کو دھوکہ دی رہے ہیں behöver سب کو پہتا ہے جب ملتیا ہوا побہد campaigns جو آگ لگی لوگ مرے سب کو解释تا کہ موگو مصول اللہ موگو احلرہت خندشد پاکستانی ٹھستانی والی خان بابر کا قتل کیا سب کو پزا تھا جونسس کمیونٹی کو کہ اس کو مکم نے مارا ہے ٹھیک ہے آپ کہیں کہ مکم لندن نے مارا ہے مکم پاکستان نے مارا لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس کو تھوڑا سا سائیڈ لائن پر کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ اتنی پریشر میں نہیں آئی ابھی وہ پریشر میں ہے اور وہ پریشر بیلڈ اپ عوام نے کیا ہے اچھا اب کیا ہے کہ پہلے دیکھیں پہلے پی ٹی وی تھا پہلے آپ کا نیریکٹیف کوئی ہوتا نہیں تھا ابھی آپ کی چیزیں سامنے آتی ہیں مثال کے طور پر عاصف غفور صاحب ہیں اور کمانڈر ہیں بڑے انہوں نے بھی ایک بات بڑی نامناسب کی تھی اپنے وقت میں انہوں نے کہا کہ جی منظور پشتین انڈیا سے پیسے لیتے ہیں اچھا پیسے تو غداری ہیں غداری ہے پکڑے غداری میں تو بہت کو غداری سمجھتا ہوں آپ پکڑ کے فانسی دیں اس کو آپ چھوڑتے کیوں ہیں اچھا پھر چونکہ آپ یہ بات جب کرتے ہیں تو کچھ پھر اس کے بعد جو موجودہ ایس پی آر کے جو چیف ہیں ان کی بہت سے سٹیٹمنٹ ہے وہ کنٹریڈکٹری ہے نا وہ کنٹریڈکٹری ہیں تو مناسب نہیں ہے میں خود قائل نہیں ہوں دیکھیں پوری یہ یہ پورا مافیا ہے دیکھیں ہمارے پاکستان میں کیا ہوا ہمارے پاکستان میں تمام پولیٹیشن آدھے نکاح آدھے سیونٹیٹی پرسن سارے پراپٹی ڈیلر پراپٹی کام کرتے ہیں جو ملینیر پراپٹی کام کرتا ہے اچھا اچھا اس کی پرابل اچھا اس کا issue یہ ہے پراپٹی میں اس سے کرتا ہے کہ یہاں بھی لینڈ وہ جو ہے نا reforms نہیں ہوئے پراپٹی ریفارم نہیں ہوئے امیر آدمی کو اور پراپٹی ملتے ہیں غریب آدمی پراپٹی بیچ بیچ رہا ہوتا ہے اچھا کوئی امیر آدمی ہے تو وہ آئی ٹی سیکٹر میں پیسے نہیں لگاتا کوئی آئی ٹی کوئی امیر آدمی جو ہے وہ اور سیکٹر میں پیسے نہیں لگاتا تاکہ جوان لڑکوں کو نوجوانوں کو روزگار مل سکے ان کا سنسیریٹی لیول پہ بہت بڑا ایک ڈاؤٹ ہے اور یہ کوئی سنسیر ہے بھی نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ پولیٹکس جو ہے یہ تو سارے امیر ہوا کھیل ہیں امیر ہوا کھیل ہیں جس طرح مجھ سے میرے بچوں نے پوچھا کہ جی فلانا پولیٹیچر ہے بابا یہ کرتا کیا ہے اور میں کہا بچوں پولیٹیچر کو کام کرنے کی ضرورت تھی وہاں جیسے غریب لوگ کام کرتے ہیں میرل کلاس کے لوگ کام کرتے ہیں کیا ان لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہوتی بس یہ پروپرٹی یہ کام کرتے ہیں میں آپ کو ویسے کچھ چیزیں بتا جاتا ہوں دیکھیں ساد رفیق ساد رفیق میں مجھ سے تھوڑے سا سینئر تھا یہ ایک امیو کالج میں پڑھے لہور میں میں خود ایف سی کالج لہور سے پڑھا ہوں ٹھیک ہے امیو کالج وہ کالج ہے ماظرت کے ساتھ بہت ہی ماظرت کے ساتھ جب کسی کو کہیں پہ ایڈمیشن نہیں ملتا تھا تو وہ ایمیو کالج میں ایڈمیشن ملتا تھا ٹھیک ہے اس کے پاس ایک موڈر سیکل تھی آج وہ ٹرلینیر ہے بلینیر نہیں ٹرلینیر ہے تو لوگ پوچھتا ہے یہ کہاں سے پیسے آئے ٹھیک ہے نواز شریف صاحب پہ جو الزام ہے دیکھیں وہ جنمن اس لیے ہے میں بتا میں بتا رہتا ہوں وہ کیوں ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ لاہور میں ایک زمانے میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے میرے خیال میں سیونٹی نائن کی بات ہے ایٹی کی بات ہے ٹھیک ہے اور نواز شریف صاحب نے کانسلر کا الیکشن لڑا تھا کانسل کے چیئرمین کا نہیں یونین کا علاقے کے کانسلر کانسلر ہوتا ہے اچھا تو تین سال بعد کیا سر خواب کے پر لگے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ جلائن صاحب کو سریا دیا گیا چیزیں بدل گئیں اور then you made money ٹھیک ہے یہ اچھا نواز شریف صاحب کبھی بھی اپنا سکول کا نام نہیں بتائیں گے آپ پوچھ لیں مجھے پتہ کہاں سے پڑے ہیں مجھے پیسے میں پیسے سب نے بنایا ہے لہذا لوگ اب ٹھک گئے ہیں سٹیٹس کو سے لوگ ان پولیٹیشن کے چہروں سے بھی ٹھک گئے ہیں لوگ ان پولیٹیشن کے جھوٹ بولنے سے بھی ٹھک گئے ہیں اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کے بھی ایسے یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جنرلی لیکن پیپل وانٹ چینج چینج سکسی پرسن یوت ہے اور یہی عمران خان مسال کے طور پر دوبارہ آتے ہیں اور یہ جھوٹ پھر اگر بولتے حصہ دوبارہ عمران خان will be gone case ایسا نہیں کہ وہ ابھی یہ لوگ چھوڑنے والے میں ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سر یہی عمران خان تھے جب جنرل آسم باجوا کا کیس آیا پاپا جان فیزا کا اس کے اوپر سر انہوں نے ان کو کلیر چڑھ دی کسی اور نے نہیں دی کیوں کیوں سر اور ابھی جب نام لیا ہے تین لوگوں کا نام لیا ہے شباز شریف رانہ صنع اللہ اور جنرل فیصل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر باقی ہے بیپ چل رہی ہے سر وای کیونکہ رانہ صنع اللہ اور شباز شریف کی عزت نہیں ہے صرف جنرل صاحب کی عزت ہے سر یہ چیز میرے لئے بڑی ایک عجیب قسم کی جسے کہتا ہے ایک فرسٹریشن کریٹ کر رہی ہے میں کیا بہت سارے لوگوں میں کیوں نہیں لیا جا سکتا اگر وہ غلط ہے ہاں عمران خان صاحب کو غلط الزام کسی پہ نہیں لگانا چاہیے یہ بالکل میں اس پہ اگری دیکھیں آئی اگری ہنڈر پرسٹ پیس کو آئی اگری مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت ہر کوسٹن کے بعد انفورچنیٹلی شبیق صاحب کا جو رابطہ ہے وہ ٹوٹ رہے لیکن خیر اینیوے وہ دوبارہ سے جوائن کر لیں گے اور اس کے اوپر جو رول آف اسٹیبلشمنٹ ہے ان اور اس کے اوپر وہ اپنا جو آنسر ہے یقین ہے وہ ہمارے سامنے رکھیں گے آپ بھی سنیں گے اور میں بھی ان سے سنوں گا آہ تو سر آپ بات کر رہے تھے ابھی اسٹیبلشمنٹ بہت شروع سے بہت ہی پاورفل تھی ابھی ابھی بہت زیادہ پاورفل ہے ابھی بہت زیادہ پاورفل ہے ٹھیک ہے پولیٹیشن کی بھی عزت ہے اور اس سب کی دیکھیں ابھی وہ افتخار آئی ایس پی آر کی جو چیف انہوں نے ایک بات کی کہ بابر اعتقار صاحب نے کہ ہم غداری کا تمغہ لے کے نہیں جاتے ٹھیک ہے افکوس نہیں لے کے جاتے لیکن کیا آپ انکار کرتے کہ بلیک شیپ ہر ادارے میں نہیں ہوتے تین سال ساڑھے تین سال پہلے آپ نے لیفٹنٹ جنرل کو سے یہ کے لیے کام کرتے تھے ان کو پکڑ دیا تھی ایک برگریہ صاحب کو آپ نے کوٹ مارشل کیا کہ وہ غداری انہوں نے کی ہے انڈیویشول بلیک شیپ ہر ادارے میں ہوتے چاہے وہ جنرلزم ہو چاہے وہ پولٹیشن ہو چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو ٹھیک ہے ادارے کی بات نہیں کرتے دیکھیں آرمی پہ افتخار ہونا چاہیے آرمی ڈیفنیلی ڈیو ورک وری ہارڈ سپیکلی جو جو جوان فورس ہے بارڈر سپے ہے ہم کیوں کہ بھر ہر ایک کا رشتدار آرمی میں ہیں ہم کیسے خلاف ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے انڈیویشول کو کرسکتے ہیں انڈیویشول ڈیفنیلی بھرے بھی ہو سکتے ہیں آپ کو کیا پتا ہمیں کیا پتا کچھ لوگوں کو تو میں جانتا ہوں دیکھیں میں میں نام نہیں نہیں چاہتا بھئی اسام بیلادین جو پکڑا گیا کہ وہ لیفٹن کرنل صاحب امریکہ میں بیٹھے ہوئے نا انہوں نے بیٹرے کیا اچھا یہ نہیں اس کے علاوہ بہت سے نہیں کیا ایک کو تو میں بھی جانتا ہوں میں نام ڈسکلوز نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ کام کرتے میں آپ سے ایک بات معمول ہی پوچھتا ہوں جس سمجھنے کے لیے دیکھیں مشرف صاحب نے ایک اگریمنٹ کیا وہ کیا کہ ہم انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے یہ کے ساتھ واحدہ کیا انٹیلیجنس شیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے شیئر کریں آپ کے ساتھ انٹیلیجنس امریکہ کے بارے میں اور آپ پاکستان کے بارے میں کریں لیکن ایسا نہیں تھا وہ پاکستان کی طرف ہے انٹیلیجنس رہے ہیں اب یہ اب وہ بات بھی گئے ہیں الحمدللہ گند ہوتا ہے ہر اداروں میں ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے برائی ہوتی ہے وہ انٹیلیجنس کی ہوتی ہے وہ اس پہ نہیں ہوتی جولیجنس میں بلیکشپ نہیں ہے کیا کتنے لوگ پیسے لیتے ہیں کتنے لوگ بیشمار ہے سر بے شمار ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ پولیس میں ہیں ہر ادارے میں ہیں تو کوئی دارہ بھی لہذا مسئلہ یہ ہے کہ جب الزام لگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تحقیق ہونی چاہیے اچھا اگر آپ نے غلط الزام لگایا تو آپ پہ وہ کیس ہو سکتا ہے قانون یہ کہتا ہے آپ نے جھوٹا الزام لگایا اگر وہ تحقیق سے ثابت نہیں ہوتا تو جنہوں نے الزام لگایا اس نے خلاص کیس ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ فی آر ان کا رائٹ ہے وہ 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 کرنا چاہیے اگر الزام غلط ہے تو بالکل عمران خان صاحب کو پنشمنٹ بجاب میں تو ان کے اپنی حکومت ہے پرویز الائی صاحب ان کے مطلب جیسے کہتے ہیں رائٹ ہینڈ آپ کہیں یا لیفٹ ہینڈ کہیں لیکن بڑے جگری آ رہے ہیں ان کے سر وہاں پہ یہ چیز نہیں ہو رہی کیونکہ پرویز الائی صاحب ان کو کچھ اور کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کچھ اور چاہتے ہیں تو وہ چیز ابھی تک چار دن ہو گئے دوبارہ سے وہ مارچ کی طرف آگئے وینس دے سے دوبارہ مارچ وہ شروع کر رہے ہیں لیکن اف آئی اصل میں جو کچھ کچھ ڈیٹیلز آئی ہیں عمران خان صاحب کچھ تھوڑا سا اس میں پولٹیکل رنگ بھی دینا چاہ رہے ہیں انفرچنیٹلی اس کو سٹریٹ اووے ہونا چاہیے ہاں پلان تو ہوا ہے پلان ہوا ہے دیکھیں اسیسینیشن اٹیمٹ ہوئی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں نا بنیزیر بھٹو اسیسینیشن کیس میں تو ایک ہوتا ہے اس کا جو ڈائیورٹر ہوتا ہے جو اٹینشن کو ڈائیورٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے مارنے والا کوئی اور ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے دیکھا کہ لیاکتری خان اسیسینیشن جس نے قتل کیا اسی کو اسی اسی وقت قتل کر دیا یعنی جو مارنے والا ہوتا ہے اس کو مارنے والا ایک اور بھی ہوتا ہے یہ ایک پرانا چیز ہے اچھا زیوالہ کا جو وہ جو کریش ہوا ہے ہلیکاپٹر اس میں بھی جو جن پر الزام ہے میں کیا بتاؤں آپ انویسٹیگیشن تو کریں یہ ضروری نہیں ہے دیکھیں یہ ایک ایک دفعہ نہیں ہوا یہ بہت دفعہ یہ چیزیں ہوئی ہیں یہ نہیں بھی نہیں اللہ نے بچانا تھا میں ہم کو بچا لیا ٹھیک ہے وہ اللہ جانے کیوں بچایا کیسے بچا لے کہ وہ بچا ہے اس پر فائرنگ جنون ہوئی ہے اور ایف آئی آر ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں چونکہ وہ میں تو ایک چیز میں مجھے اتراز ہے وہ ہے مطلب باجوا صاحب نے ایک دیا فروس صاحب نے کہا کہ باجوا صاحب کی ڈاکٹرائن ہے ڈاکٹرائن تو دیکھیں ڈاکٹرائن باجوا صاحب کی ڈاکٹرائن نہیں ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں وہ تو پولٹیکل گورمنٹ کی ہونی چاہیے اور کیونکہ آرمی is under the political government تو وہ ان کو فالو کرنا چاہیے اگر ہمارے ہاں کچھ چیزیں ڈیفرنٹ ہیں اور ڈیفرنٹ ہو رہی ہیں تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور فالو کرتے آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیٹس کو کوئی چینج ہونا ہے اگر ہم نے جنون چینج چانی ہے پاکستان میں اگر جنون چینج نہیں چانی خدا گواہے میں میں کیا بتاؤں ایک بچے کا مجھ سے اس دن فون آیا تو اس پر پتہ کیا لکھا تھا اس نے بائی گوڈ دو دو چارہ بڑا کام کر رہا تھا پاکستان زندہ بھاگ پاکستان سے زندہ بھاگ میرے بچے پوچھتے کہ مجھے آپ ٹلکی لے جائے مجھے میرے بچے کہتے کہ مجھے باہر لے جائیں یہ ملک ہمارا ہے دیکھیں we want to serve our country میں تو اپنے بیٹے کو آرمی کا exam بھی ہو دیا وہ آئیسیس بھی وہ نہیں کر سکا یہ کوئی ضروری ہمارے آرمی اپنی ادارے ہیں اپنے لوگ ہیں لیکن کچھ اگر بلیکشپ ہیں تو اس کو ہر جگہ پہ ہائلائٹ ہونا چاہیے اللہ کرے کہ معاملات بہتر ہو یا status quo change ہو otherwise problem بہت زیادہ بڑی گئے اچھا سر problem بھی بڑھ رہی ایک آخری سوال اور وہ یہ ہے کہ اس دن ہم نے جس طرح کا حال دیکھا پشاور میں کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے قلعہ والا حصار کے سامنے پشاور میں پھر جو لاہور میں ٹینک وغیرہ نکالے گئے کینٹ کے ایریا کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے لوگ کہہ رہے کہ یہ کون سی جنگ ہو رہی ہے کہ ٹینک نکالے جارے لیکن وہ کیوں کہ انہوں نے اور میں خود رہاں میرا کبھی کبھی جانا ہوتا ہے تو سر اس طرح کی چیزوں کو مطلب کس طریقے سے لیا جائے کیونکہ لوگ بہت زیادہ جو ہیں اس پہ سوالات اٹھا رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ سیول وار کی طرف سیچویشن بڑھتی جا رہی ہے تو یہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا یہ ایک بہت بڑا concern ہے لوگوں کا لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں اور میرا خیال میں آپ سے بھی یہ سوالات ہوتے ہوں گے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں شاید ہم سیول وار واری سیچویشن سے گزر رہی ہیں اس طرف جا دیکھیں وہ تو بہت unfortunate ہے وہ بہت unfortunate ہے لیکن دیکھیں یاد رکھیں کبھی بھی mob میں ایک دفعہ میں پھسا بھی ہوں بلکہ ایک دفعہ میں فیملی کا پھسا ہوں ایک دفعہ رپورٹک میں پھسا ہوں یار mob وہ جو ہوتا ہے آپ کسی کنٹرول نہیں کر سکتے اس میں ایک وہ جو سنٹیمنٹ ہے وہ جو بگدر ہے وہ ایک سیچویشن ہے اس میں لڑکے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں اس میں وہ پھر بزرگوں کا کہنا بھی نہیں مانتے this is wrong this is really wrong اور وہ ہمیں اللہ نہ کرے کہ ہم اس طرف جائیں جس میں کوئی ایسی چیز ہو کہ ہم بالکل سیول وار کی طرف جائیں اور ہم بالکل نو 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 یہ قطن ایسا نہیں دیکھیں یاد رکھیں دشمن چاہتا ہے کہ ایسا ہو keep in mind یہ جو اسلامی ممالک ہے چھپن اسلامی ممالک ہیں سب کی آرمیاں تباہ کر دی گئی ہیں خوف خدا کرے we should love our army آرمی جو رہ گئی ہے وہ ترکی کی آرمی ہے وہ پاکستان کی آرمی ہے وہ ایران کی آرمی ہے اور یقین جانے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ ان تینوں آرمیوں کو صدا سلامت رکھیں اور یہ ہمارا فخر ہے اور یقین جانے کہ جہاں جہاں آرمی انہوں نے تباہ کی ہے اور جس سازش کے تحت ہوئی ہے میں تو definitely امریکہ کا نام لیتا ہوں اس لئے کہ امریکہ نے اس بیس سالوں میں سات ملکوں پہ حملے کیے ہر جگہ پہ اس کو پسپائی ہوئی اور آخر میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو افغانستان میں ہوا وہ تو بہت ایک بے شرمی کا معاملہ تھا اور وہ ہو گیا انہوں نے تباہ کر دیا آرمی اور this is what is the target تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آرمی کو اسی طرح مضبوط رکھے اور black sheep وہ تو ہر اطارے میں ہیں ہم تو جولیزم سے لے کر ہر اطارے میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ جو ملک کا خیرخواہ نہیں ہو اللہ کرے کہ اس کو اللہ اسی طرح ضلالت دکھائے جو اس ملک کو ذریع کرنا چاہتا ہے سمپلی بالکل سر اور اسی پہ ختم کروں گا کہ سر یہ آپ جن جن کی بات کر رہے ہیں سودی ریبیا کی بات کرتے ہیں ہماری آرمی وہاں پہ بھی سب کرتی ہے لیکن امریکہ جو کچھ ان کو کہتا رہا وہ کرتے رہے اور ابھی جا کے شاید ان کا تھوڑا سا ان کے ساتھ بدل کے آلات ہیں وہ تھوڑا سے چینج ہوئے اور جو بائیڈن کی کال تک نہیں اٹھائی انہوں نے لیکن خیر میرے خیال میں ہمیں اپنے ملک کو خود چھیک کرنا پڑے گا اور سر میں نے خیال آرمی کے حوالے سے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں لیکن اگر وہ اپنے کام کے اوپر فوکس کرے تو غالباً چیزیں بہت بہتر ہو سکتی پولیٹیکل کام پولیٹیکل لیڈرز کو چھوڑ ہاتھ میں بھی آجائے کہ یہ آپ کا کام ہے اور خود اپنے کام کے اوپر فوکس ہو جس طرح سر ہمارے ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں انڈین آرمی ہم نے کبھی نہیں سنا کسی جنرل سے کہ جی وہ جا کے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں جو آپ نے کہا اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ ایک بڑی طویل داستان ہے پہلا مارشلہ پاکستان میں لہور میں انیس سن باون میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آرمی تو بہت شروع سے قائدی آزم کے ٹائم پہ بھی کہتے ہیں یو خان صاحب جو ہے وہ انٹرفیرنس کرتے تھے اور ان کو پھر ڈاکا میں ان کی پوسٹنگ کی گئی اور ان کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں تھا کہتے ہیں یہ یہاں ہی پہ رہیں گے اور شاید وہی سے پھر بنگلہ دیش کی جو الہدگی کی شروعات وہی سے غالباً ہوتی ہے دیکھیں آپ ہر چیز آرمی نہیں کر سکتی ایک دفعہ میں کسی بڑے سینئر آرمی کے جنرل ساتھ سے بات کر رہا تھا ان سے میں نے کہا کہ جنرلزم آپ کا کام نہیں ہے آپ ٹھیک ہے وہ بھی شروع ہو گئے لیکن دیکھیں وہ آپ پہ ٹرسٹ کو کرے ہم ٹیکنیکلی زیادہ سٹرونگ ہیں ہاو ٹوڈو اٹ ای نو کہ آپ لوگ بہت بہتر ہیں لیکن بہت چیزیں ٹیکنیکلی ہم بہت چیزیں کر سکتے لیکن آپ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز جو کام ان کا بیسیکلی ہے وہ اس پہ کنفائن رہیں اسٹبلشمنٹ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے چیک بھی رکھنے ہمارا سیکیورٹی سٹیٹ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کا ایک خاص رول ہونا چاہیے لیکن جو پولیٹیشن ہوتا ہے وہ اپنے فیصلے ایک آرنگ ٹو دی انوارمنٹ کرتا ہے وہ ایک آنمی کو بہتر سمجھتا ہے آرمی کو آرمی نہیں پڑھائی جاتی لہذا جو چیزیں سیویلین گورنمنٹ کی ان کو رہنے دیں آرمی کا جو ڈومین ہے وہ اسی میں رہے اور اللہ کرے ایسا ہو اور اللہ کرے کہ پاکستان ترقی کرے بہت شکریہ سر بلکل ہماری بھی یہی دعا ہے کہ یہ چیزیں اور سارا کچھ جو ہے یہ چینج ہو اور ہم بھی ان کا انٹریس کی طرح جو کبھی کسی وقت ہم سے بھی زیادہ کمزور ہوا کرتے تھی ان کی اکانومیز یا ان کی باقی چیزیں لیکن آج بہتر جا رہی ہیں فخر صاحب اچھا اس کو پی آئی اے نے ٹھیک کیا ہے ٹرین کیا ہے اچھا چھوڑ دیں ٹی آٹی ورلڈ جو ٹی آٹی ڈراما ٹی آٹی جو بھی ہے اس کو پی ٹی وی نے ٹرین کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ترکی کہاں پہ کھڑا اور ہم کہاں کھڑے ہیں اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل کرے کہ ہم ترقی کرے تینکیو بہری مچ بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا سلام علیکم تینکیو بہری مچ